باب القصہ میں یہاں سے حضرت مصانب رحمت اللہ علیہ جا کسی ایک شخص کی ایک سے زیادہ بیویہ ہو دو ہو تین و چار تو ان کی بیچ کیا کرے گا باری رکے گا جو رات کی باری ہے دو دن رات رکے دو یا تین رات رکے یا چار رات رکے وغیرہ یا افتار رکے مہینہ یا کمرہ کے دوسری کے مطالقے قسم کا کیا معنی ہے بیویہ کی درمیان جو رات کی باری ہے نا اس کے مطالقے مسئلے ان میں کیا کرنا تصویہ رکنا من کو ہاتھ کی بیچ کیا ہے آدھالے اور یہ قسم اس وقت واجب ہوتا ہے نا کہ جب کیا کرے دو خواتین یا دو سے زیادہ ایک کی صورت میں نہیں ہوتا پھر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قسم ہماری اخناف حضرت کے نزدیک واجب نہیں تکیونکہ اللہ تعالیٰ کرشاد وزباللہ من الشیطان الرجیم ترجی من تشا منہن و تعوی الیک من تشا لیکن آپ علیہ السلام تفضلن و احسانن کیا کرتے تھے تصویہ کرتے تھے برابری رکتے تھے پھر یہ جو خاتون ہوتی ہے نا اپنی باری دیوی سکتی کسی دوسری خاتون کو وفس لے بھی سکتی ہے اور سفر کی ایام میں شوہر کیلئے مستحبی کہ ان میں کیا کرے قرعہ کرے قرآن دازی کی صورت میں جس خاتون کا نام نکلے وہ ساتھ لے جا سکتا ہے الفصل الاول عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبض عن تسع نسوات آپ علیہ السلام جو وفات ہو گئے نو بیتی وکانا نقسم منہن لسامان آٹھ کیلئے کیا کرتے تھے باری تقسیم کرتے تھے سعودہ صاحبان پیانبر علیہ السلام کیلئے او جو باری تینا حضرت شاکو دیتی متفقن علیہ وان عائشت رضی اللہ تعالی عنہ عائشت صاحب کرتے کنن سعودت اللہ مکبرت جا حضرت سعودہ رضی اللہ نبوڑی ہو گئی ومر رسید ہو گئے قارت کینے لگی یا رسول اللہ کجعلت یومی من کل عائشت جو میری باری نوم عائشت کو دیتی مو پکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم لی عائشت یومین یوم ہا و یوم سعودتا تو عائشت کو دو دن کلی باری کرتے تھے تو اس کی اپنی باری دینا اس کا دن تا دوسرا سعودان دیتا متفقن علیہ وعنہ قول وعنہ حضرت شاک صاحب اسی رویتی کن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا نئے سعود پی مرضی اللہ زیمات پی ہے کہ جس مرض میں آپ علیہ السلام کی وفات ہوگی اس میں بار بار کہہ رہتی کہ این آنا غدا این آنا غدا کل میں کہا رہوں گا کہا ہوں گا محصد دیتا نا کہ دوسری بیویا کیا کرے ازواج عائشت کیلئے اجازت دی کہ میں اس کے پاس رہوئی ریدو یوم آئیشتا اشارت ان کے پاس رہنا چاہ دیتے بعد ان لوگو ازواجو ہو بیو کندزا ہوگیا کہ اشارت ان کو چاہتے ہیں تو اجازت دیتی کن حسو شاہا کہاں کہ جہاں چاہتے ہیں وہاں جائے پاکن پی بیٹی آئیشتا حضرت اشارت ان کے وجرمتی حتی ماتا عندها وی پر اپا علیہ السلام کی وفاتو گئے رواح البخاری وانہا قولت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زراد سفر اقرع بین نسائی جب سفر پر جاتی تو اپا علیہ السلام ان کی دلجوئی کیلئی و تطیب حاتر کیلئی کیا کرتی تے ان کی بیچ قرآن دازی کرتی تے پیتو ہن خرج سحموها جس کیلئی قرآن میں نام نکلاتا تو اخرج یا خرج بیہموہو اپنے سات سفر میں لے جاتے متفقن علیہ یہ بھی کیا ہے ایک مستحب طریقہ ہے ورنہ خوابن جس کو چاہے سفر میں لے جا سکتے وانہ بھی قلعہ بتانا نسین قول من السنتی یہ سنت طریقہ ازا تزوج رجل الوکر علیہ السیب کہ جب آدمی دوسری شادی کر لے اور خاتون کیا ہو کوواری ہو اور پیلی والی کیا ہو سیبا ہو تو اقامعندہ سبعا تو جو کوواری ہے نا اس کے پاس سات دن کیلئے راہے پھر اس کے بعد باری تقسیم ہوگی وقسم پھر تقسیم کرے ویزا تزوج سیبا اگر سیبا کی سات اس نے نکاح کی پہلے سے تلق شدہ ہے یا اس کا خوابن مر چکا تھا اس نے شادی کر لے قامعندہ سالاسا تو اس کے پاس تین دن راہ اس وقت پھر آگے تقسیم جاری رکے اگر میں چاہتا تو کہتا کہ انہا سن رفو علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہا سبع نے پیانبر سن تک یہ مرکو بیان کی ہے مطبقون علیہ اب یہ ایسی کیا مسئلہ کی باقیرہ کے پاس اور سیبا کے پاس سات یا تین راتی گزارنا وغیر اس کا کیا مسئلہ ہے این مسئلہ سا کے نزدیک باقیرہ کے پاس سات دن اور سیبا کے پاس تین دن رہے گا اور اسی خیدیث سے استدلال کرتے ہیں احنا پزدرات کی نزدیک یہ مطلب نہیں کہ بس پر کیا کرے این کو پر شمار بھی کرے جو سات وغیرہ دن یا تین دن احنا پزدرات کی نزدیکی تین راتی یا سات راتی بار این میں شمار نکرے تو احنا پزدرات کی نزدیک کیا کرستے وہ والے جو کیا ہے دن ایامیں وہ باری میں شمار کر سکتا ہے پھر اس کی بات کیا کرے گا برابر کی باری رکھیں جتنے دن چاہے سب کے پاس جائے گا آگے روایت فرما ریوان ابی بکر ابن عبد الرحمن انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تزوج و مسلمت از بہت عندہو کہ جب پیام باری صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کیا نکاح ہوا تو اس کے پاس گئے کہ آپ ہمیں کیا نہیں لگ رہی چھوٹی نہیں لگ رہی مانا آپ ہمیں کیا لگ رہی عزیز لگ رہی قدر مند ہم آگے کیا کرتے قدر کرتے ہیں انشیعت سباتو عندہ کہ اگر آپ چاہتی ہیں تو میں آپ کے پاس سات دن کے لئے رہوں وَسَبَّاتُ عِنْدَهُنَّا پھر ان کے پاس بھی کیا کروں سات دن رہوں اگر آپ چاہتی ہیں اگر اس کے لئے آپ چاہتی ہیں تو انشیعت سلستو عندہ کہ آپ کے پاس تین دن رہوں گا تین رات وَدُرْتُو پھر آگے کیا کروں گا باری جاری رکوں گا قولت تو کین لگی تین رات میں رہے پاس رہے اور پھر آگے دن انہا قول اللہ اسے پر میں کہ لیل بکر سب باکرہ کے لئے کوار کے لئے سات دن ولی صحیب سالہ سن صحیب کے لئے تین دن رواہوں مسلمون تو یہاں پر جو طریقہ ہے نا پیامبر اس رات و سرانے سات اور تین کا اس سے کہا نا تو نئی بیوی کی دل جوئی وغیرہ کیلئے کیا کر ساتے جو تقسیم کا طریقہ کار ہے وہ بدل سکتا ہے کہ پہلے کے پاس سات یا تین دن راہے بعد میں پھر یہ آیام کیا ہوں گے شمار ہوں گے قسم میں الفصل الثانیہ انہاں ایشہ تردی اللہ تعالیٰ انہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنی قسم بین نسائی پیامبر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی میں باری میں انصاب کردی تی پیادل خوب انصاب کردی تیادل کردی تی پھر اللہ سمان دیتی کہ اللہم هادا قسم میں فیما حملے کیا جو میرے تقسیم ہے میری تقسیم ہے باری وغیرہ یہ تو میری طاقت میں ہے ظاہر میں تو میں سب سے برابری کرتا ہوں فلا تلومنی فیما تملک ولا عملک جو دلی میلان دلی محبت ہے اگر وہ کسی کے ساتھ زیادہ اور کسی کے ساتھ کم تو اس میں میری ملامت پکڑ وغیرہ نا فرما کیوں کہ وہ میری قدرت سے باہری رواح تیرمزی بدود و نسائی و ابنما جواد دارمی وانا بیوریرت رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یہ سایب ریعت کرتی کہ پلسلام فرماتی دکانت عند رجل مراتانی لیکسی چس کی دو بیبیہو پلمیہ دل بینہوما ان کی بیچ عدل نکاری باری و غیرمی جا یوم القیامتی و شقوه ساختون جب کیمات کی دنائیگا توس کا آدھا بدن گیرهوهوگا گوش و غیر اسپرنیوگا فالی جزدهوگا رواهو ترمیزی و بدود و نسائی و ابنما جواد دارمی الف سلسالیس عناتا رحمت اللہ علیہ قول یہ سیکیتی حضارن مع ابن عباس جنازتا میمون بسرپ که هم پی هم ابن عباس کسات سرپ کے مقام میں میمون کی جنازیم شریکتی پقال که هاکی 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 زوجت رسولی اللہی صلی اللہ علیہ وسلم یا پلسلام کی زجا متوحراه فیذا رفعتم ناشاها جا تموس کی لاشتو فلا تزعزیوها و لا تزلزیلوها تیز تیز جا کے حرکت و غیرہ نہ دو ورپخو بیہا وقار کے ساتھ اور عزت کے ساتھ نرمی کے ساتھ لے جو فین حکانہ اندرسول اللہ علیہ وسلم تیسون نسوا اب علیہ السلام کی نبیویتی کان اقسم من ہن لسامان آٹھ کیلئیو کیا کرتی تی باری رکتی تی والا اقسم اللہ واحدہ ایک لئی نہیں رکتی تی قول آتوا صاحب کہتے ہیں کہ اللہ تی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقسم لہا کہ جس کے لئے باری نیرتی تی بلغن انہ سبیہ ہمیں فون چاہی کی وہ سبیہ ہے وکانت آخر موتا مادت بالمدینہ سب سے آخر موسکی موت مدینہ میں ہوئی تی متبقون الوقار زن سے کئتے کنی والا غیر آتا دوسری حضرات علماء کئتے ہیں سودا و سودا صاحبی وہ سق و زیادہ سی باتے کہ وحبتی اوم حلعائی شاہی نارد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طالعا کہا کہ جب باپ علیہ السلام نے اسے جدائی چاہی تو اس نے کہا کہ چلو میں اپنی باری حضرت عشاء کو دیتی ہوں با قولت اللہ مسیح نے مجھے اپنے پاس رکھی کہ اومد کی دن میں آپ کی بیوی اٹھنا چاہتی ہوں قد وحبتی اومی لائشہ مین اپنی باری عشاء کو دیہ لعل یکون من نساک پل جنہ تاکہ جنت میں آپ کی بیوی رہوں تاکہ جنت میں آپ کی بیوی رہوں